مردوں میں تو ویسے علم کی کمی آگئی ہے بے گسل فرض ہو گیا کیسے کرے گیا آتا ہی نہیں ہے چپڑ ناپاک ہو گئے کپڑے ناپاک ہو گئے بدن ناپاک ہو گئے اس کو پاک کیسے کرنا ہے اس کی بھی معلومات نہیں ہے یہ حال ہم مردوں کا ہوتا ہے جو باہر نکلتے ہیں سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں لوگوں میں رہتے ہیں تو آپ سوچو مٹے میں لستائیں بھائیو ہمارے گھر کی عورتوں کا عالم کیا ہوگا ان کی طارت پاکستگی عیم نماز قرآن عبادت اس کا علم اس کے معاملات کا عالم کیا ہوگا درہا سوچئے تصور تو کیجئے ہم نے سیکھا ہی نہیں تک اپنی ہوتوں کو سکھاتے باپ کو علم نہیں کہ بیٹی کو سکھاتا ماں کو علم نہیں کہ بیٹی کو سکھاتی بھائی کو علم نہیں کہ بہن کو سکھاتا نہ افشور کو علم ہے کہ بیوی کو سکھاتا کلمات کفر اللہ کے معاملے میں کون سا کلمہ نکل جائے جو میرا ایمان برباد کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اسی کون سی بات مو سے نکل جائے جو میرا ایمان برباد کر دے اسی کون سی بات میری سبان سے نکل جائے جو مجھے گمرائی کے گہرے گھڑے میں ڈال دے یہ خدا نہ خواستہ مجھے کفر کے اندھیرے میں ڈال دے مجھے کانوں کان پتہ تک نہ چلے کہ میرا ایمان برباد ہو گیا گھر میں فوت کی ہو جاتی ہے ایسا بقتہ ہے کہ ایمان آستہ چلا جائے مال جل جاتا ہے کتنی جل جاتی ہے گودام جل جاتا ہے ایسی بقواس کر جاتا ہے مصیبت پرنے پر کہ ایمان برباد ہو جائے بندے گا یاد رکھئے گا جنت میں وہی جائے گا جو ایمان سلامت علیہ کا دنیا سے جائے گا جو ایمان ضائع کر بیٹھا جو کفر پر مرے گا اس کے لئے جنت نہیں ہے اس کے لئے ہمیشہ جہنم ہے موسیقی